اسلام علیکم میں ہوں عاصف آپ دیکھ رہے ہیں نریوڈیف جنرل نیشنل منڈا تو ناظرین ریحام خان نے کل ایک بچہ گود لیا ہے کون سا بچہ گود لیا ہے آپ کو پاتا چل گیا ہوگا ریحام خان نے مرزا بلال بیگ نامی ایک بچہ گود لیا ہے تو وہ کل کا بچہ کل کا لونڈا اٹھ کر ہمارے لیڈر دی گریٹ عمران خان کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کیسی بکواس کر رہے ہیں؟ وہ ذرا ملاحظہ کریں اس کے بعد کریں گے پاکی باتیں ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پاکی باتیں جویر خاندر وزاعت میں مرزا بلال اور بڑا ہی چھوڑو لیڈر ہے یہ پی ٹی آئی والوں سے میں کہوں گا کہ بہت چھوڑو لیڈر آپ نے لکھاوا ہے گولیاں اتنی گنوا دیں کہ گوگل کر کے آپ دیکھیں اتنی گولیاں گن کے اندر نہیں ہوتیں جتنی گولیاں گنوا ہی ہیں کہ بارہ اچھا کیلکلیٹر نکالیں حساب کریں بارہ تو کنٹینر پہ جو لوگ تھے ان کو لگی ہیں بارہ یہ ہو گئی اس کے علاوہ یہ چھوڑو لیڈر کہہ رہا ہے کہ تین میری ٹانگ میں لگی ہیں اس کے علاوہ گرے ہیں تو اوپر سے گزر رہی ہیں فیصل کے خون نکل رہے ہیں مہینے کا وہ ٹائم عمران اسماعیل کے کپڑوں سے چار گولیاں نکلی ہیں یہ میں چالنز دے رہا ہوں اگر عمران اسماعیل یہ کر کے دکھا دیں تو میں بھی جا کے پی ٹی آئی کو پاؤں کے انگوٹوں سے بھی ووٹ دیکھے آوں گا کہ وہ اپنی علماری میں سے کوئی بھی کپڑا نکالیں اور وہ پہن لیں اور اس میں اگر اتنی جگہ بچتی ہے نا کہ اس میں سے چار گولیاں نکل جائیں تو یہ اور مطلب پتہ نہیں کونسی چار گولیاں نکلی ہیں ہمارے دوست سینئر صحافی اور تدیہ نکار مصطفی چودری انہیں گھر جا کے چیک کی ہے علماری میں تو وہ فینائل کی گولیاں تھیں ان کے کپڑوں کے اندر اور یہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے میں اپنے ورلڈ کپ بھی بڑھا دیں گے یہ جس طرح گولیوں کی تعداد بڑھتی جاری ہے ورلڈ کپ بھی بڑھ جائیں گے کہ ایک تو نائنٹی ٹو میں لے کے آیا تھا دو کپڑوں میں سے نکل آئے ایک دن گھر میں ڈسٹنگ کر رہا تھا تو تین صوفے کے پیچھے سے آئی سی سی سے لڑائی جائے گی کہ بھائی میں نے پانچ چھے جیتے ہیں ایک ورلڈ کپ نہیں تھا اتنا نہ چھوڑے تھوڑا مناسب کر رہے ہیں آپ کوئی سکول کے بچے نہیں یہ نہیں کہ آپ جو سیٹ کھالی ہو رہی ہیں اپنے خود کھڑے ہو جائیں مطلب ہے اس طرح تو میں بھی اگر جتنی سیٹیں کھالی ہو رہی ہیں اس پر کسٹ پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو کسی ایک نہ ایک سے تمہیں لگتا ہے میں جیتی جاؤں گا لیکن یہ میں نے فوری میں نہ نکالا ہے پاکستان تحریف کی انصاف والوں کو میں آج بتاتا ہے چلوں کہ جتنی سیٹیں ہیں دو ست ستر ہیں دو سو بہتر چاہیے جیتنے کے لیے ان ست پہ ایک ہی بننا کھڑا ہو جائے تب کوئی چانس بن سکتا ہے نیو بی بی بڑی ڈھنگیں مار رہا ہے بڑی بکواس کر رہا ہے پتہ چل جائے گا بچوں توڑا صبر کر لے تیرے پلے پڑ گیاں نا بڑی گائے تو جی ایسا ناش نشاہ دے گی تو جی چل پتہ جائے گا وہ تو باتیں کس موں سے کر رہا ہے بھائی تو انہیں عمران خان کا چھوڑا ہوا کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے تو عمران خان سے مقابلہ نہیں کر سکتا عمران خان عمران خان ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایسے بے ادھب بکواس بند کر یعنی میری تیرا کام نہیں ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا وہ ایک لیڈر ہے اس کے پیچھے عوام ہے عوام کا سمندر ہے ٹھیک ہے اس کی فین فالویں گے تو کیا چیز ہے تو بڑا خوش ہو رہا ہے عمران خان تجھے مل گی تو کیا تیس مار خان بن گیا اوہ بھائی طرح پالا پڑا ہے اب عمران خان سے پتا چلے گا کوئی بات نہیں پہلے اس گاڑی کو سنبھال گھرلی کو سنبھال پھر کریں گے باقی باتیں بڑی تو ڈنگیں شنگیں مار رہا ہے گولیاں نکلیں یہ نکلی وہ نکلی تیرے پچھوارے پہ لگی نا کوئی ایک آدھی کہیں سے بھی تو تو برداشت نہیں کر سکے گا ہی کہ اور تجھے ایک مسئلہ کیا یارتون جی یہ بتا وہ کھڑا ہو دس شیٹو پہ وہ کھڑا ہو پانچ شیٹو پہ تجھے کیا پرابلم ہے تو اپنا گھار سنبھال بھائی اب پتا چلے گا بڑی گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے باتیں کرتا ہے دبارہ اس تیری ایسی ویڈیو آئی نا کوئی طرف مو توڑ دینا ہے میں ہی کہنا زیرین ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ